ہلو گائز ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ویبھاجتہ کے نیم پر آدھارت پرشن ہوگی اس سے پہلا ہم دو ویڈیوز بنا چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویبھاجتہ کے کیا نیم ہیں یعنی ہم کسی بھی نمبر کو کیسے دیکھ کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایک نمبر سے ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ انہی کے بیس پر اب ہم نے کچھ کوشن جو ہیں آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں پہلا کوشن آپ پاس ہے یہ دی اے تھری ایٹ ون سنکھیا گیارہ سے بھی بھاجے ہے تو ایک اے اسطحان پر کیا آنا چاہیے تو اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں آپ پاس کوشن لکھاوا کیا ہے یہ اے تھری ایٹ ون تو اس میں نے بتاتا ہے گیارہ کے لئے کیا کرتے ہیں ایک چھوڑ کر کے ایک یعنی ایک اور تین یہ جوڑ لو آپ تین اور ایک آپ پاس یہ فور ہو گیا اور ایٹ پلس اے جو ہے آپ پاس اے آئی جائے گا اور اسے مائنس کر دیں گے ایٹ پلس اے سے مائنس کر دو چار کو تو اب اچھا فور پلس اے اب یہ جو آپ پاس ہوتا ہے یہ یا تو یا تو یہ زیرو آنا چاہیے یا پھر گیا رہ گا کوئی نہ کوئی پہلہ آنا چاہیے اب زیر سی بات ہے زیرو تو آئے گا نہیں کیونکہ یہ مائنس ہو نہیں سکتا اے تو اگر میں یہاں پہ دیکھو اور پٹ کر لوں اگر یہ سیون پٹ کر لوں یہ والا تو آپ پاس ہی بن جائے گا سیون پلس فور کتنا ہو گئے چلی اب کوشن نمبر ہم دو دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوشن میں پاس یہ دیئے گئے معنی میں کون سنکھیا جو ہے پندرہ سے پونٹا ہوئی بھاجے ہے تو بس آپ نے دیکھنا کہ پندرہ پہلے ابھی دیکھو پندرہ کس کس سے بھاجے ہے پندرہ ایک تو بھاگ بھاگ ہو جاتا تین سے ایک ہو جاتا پانچ سے تو بس ہم مجھے یہی دیکھنا کہ کونسا نمبر ایسا ہے جو تین اور پانچ دونوں سے بھاگ ہو جائے گا تو پانچ کے لئے میں نے بتایا تھا کہ پانچ جو ہے ان پانچ اگر لاس میں زیرو آ رہا ہو یا پانچ آ رہا ہو تو اس کا مطلب وہ نمبر پانچ سے بھاگ ہو جائے گا تو سب کے لاس میں پانچ آ رہا تو اس کا مطلب سارے نمبر پانچ سے بھاگ تو ہو جائیں گے لیکن تین کے لئے میں نے بتایا تھا کہ جتنے ہوجہ نمبر دے رکھیں سب کو پلس کر لو جس آپ پلس کر لو کہ ٹو پلس تری فائیو ہو گیا پانچ اور چھ گیارہ ہو گیا گیار پانچ سولہ ہو گیا تو آپ کو پتہ سولہ تین سے تو بھاگ ہوتا نہیں تو اس لئے یہ بھاگ نمبر جو ہے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا یہاں پہ تین اور چار چار ہو گیا چار سات گیارہ ہو گیا یہ بھی سولہ ہوگا تو یہ بھی بھاگ نہیں ہو پائے گا چار تین آپ پاس ہو گیا سات سات اچھے تیرہ تیرہ پانچ اٹھارہ بھاگ ہو جاتا ہے دور تو چار چار سات گیار پانچ سولہ تو سولہ تو نہیں ہوگا تو اس لئے آپ آس آنسر یہاں پر یہ ہے جو پندرہ سے پورا پورا بھاگ ہو جائے کیونکہ کوئی بھی نمبر پندرہ سے بھاگ کرنے کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ تین اور پانچ دونوں سے بھاگ ہونا چاہیے اگر وہ تین اور پانچ دونوں سے بھاگ ہوگا تو ہی وہ پندرہ سے بھاگ ہوگا ادھر وائز اگر کسی ایک سے بھی وہ بھاگ نہیں ہو رہا ہے تو وہ پندرہ سے بھی بھاگ نہیں ہوگا نیکس سوشن دیکھ لیں چار امکو کی بھی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے جو اٹھاسی سے پوری طرح بھی بھاجی ہے اب آپ یہ دیکھیں جو اٹھاسی آپ پاس لکھا ہوا ہے یہ کس کس سے بھاگ ہوتا ہے تو آٹ سے اور ایک گیارہ سے دو سے بھاگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایسا کونسا نمبر ہے جو آٹ اور گیارہ دونوں سے بھاگ ہو جائے گا تو اب آکر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو مجھے صاف صاف یہاں پر ایک نمبر تو ایسا نظر آ رہا ہے یہ والا چلی تو آٹ کے لئے کنڈیشن کیا ہوتی ہے یہ یہ اگر آٹ سے بھاگ ہو جائیں گے بننے والا number اگر آٹھے سیکھیں کہ بچه اٹھاؤ ہو گیا بچہ آٹھا رہا ہوگیا چین 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 سیخت کونسا ہوتھا ہے جو بھاگ نہیں ہو رہا کیا دیکھ حیث نو ہے تو بچه نو 4 64 ہو جائے گا 6 64 İşte 64 20 71гимور 32 جائے گا چھرچ تو آٹھ چھنگ آٹھ تالیس آب بات تین نمبر وہ ہیں جو آٹھ سے بھاگ ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں گیارہ کی گیارہ سے کونسا نمبر بھاگ ہو رہا ہمارے پاس تو گیارہ سے ہمارے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو مجھے پاس ایک چھوڑ کر کے ایک نو اور چار تیرہ پھر ایسی ہیں چار اور نو تیرہ تیرہ میں تیرہ جائے گا زیرو تو گیارہ سے بھاگ ہو رہا ہے اب یہ دیکھوں تو یہ تو بھاگ ہو ہی رہا گیارہ سے اس طرح کے نمبر جو بھی تو ہمیشہ گیارہ سے بھاگ ہو جاتے ہیں اور آپ پاس یہ آٹھ اور ساتھ پندرہ نو چھے پندرہ تو گیارہ سے بھی بھاگ ہو رہا ہے تو اب یہ تینوں نمبر ایسے ہیں جو آٹھ سے بھاگ ہو رہے ہیں اور گیارہ سے بھاگ ہو رہے ہیں اب پھر آنسر کونسا ہوا ایس میں سے تو میرے پاس دیکھو آنسر جو ہے کوشن میں لکھا ہوا ہے سب سے بڑی سنکیا اب ان تینوں میں دیکھو اسے بڑی سنکیا بس کونسی ہے تو وہی اس کا آنسر ہے چلے ایک کوشن ہم دیکھتے ہیں نیکس والا میرے پاس نیکس کوشن جو ہے وہ کہتا ہے یہ دین نو امکو والی سنکیا ہمیں پاس ایک سنکیا ایسی ہے آٹھ اور پانچ دونوں سے بھی بھاجے ہیں تو ایکس اور وائی کے جو بڑے سے بڑے سمبھاویت مان ہوں گے آپ نے وہ نکال لیں تو میں نے پہلے بتا تھا پانچ سے ہمیشہ وہی نمبر بھاگ ہوتا ہے جس کے لاسٹ میں یا تو زیرو آتا ہے یا پھر پانچ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ پاس یہ جو ہے ایکس اور جو وائی ہے وائی وائی کی ویلو یا تو آپ پاس زیرو ہوگی یا وائی کی ویلو پانچ ہوگی لیکن چونکہ نمبر آٹھ سے بھاگ ہونا ہے تو صحیح بات ہے آٹھ کا آپ پہاڑا پڑھ لو لاسٹ میں آپ کوئی پانچ نہیں ملے گا تو صحیح بات ہے والا پانچ نہیں ہوگا پھر تو لاسٹ میں کیا ہوگا صرف زیرو ہوگا تو زیرو کے آپ پہ یہاں دو آپشن دے رکھے ہیں ایک تو مجھے آپشن دیا ہے زیرو والا یہ اور ایک آپشن دے رکھا زیرو والا یہ جہاں پر وائی کی ویلو زیرو ہے تو اب ان دونوں مجھے نے پوچھا آپ بڑے سے بڑے اپنے مان نکالنے سنبھاوی تو ان دونوں بڑے سے بڑا مان میں پاس کونسا ہے اچھے تو اگر میں چھے کو یہاں پٹھوں تو آپ پاس کیا بن جائے کہ چھے اور زیرو ہو گیا چھے اور زیرو ساٹھ ہو گیا یعنی آپ پاس یہ ہو گیا سات سو ساٹھ تو میں نے بتایا تھا آٹھ کے لیے ہمیشہ لاسٹ کے تین ڈیٹ سے بننے والی سنکیا اگر آٹھ سے بھاگ ہو رہی ہے تو پورا نمبر آٹھ سے بھاگ ہو جائے گا اب آٹھ سے آپ اسے بھاگ کر دیں گے بھاگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو آٹھ سے بھاگ ہو رہا ہے کیونکہ آٹھ نمبر ہاتھ تر چار بجہ چالیس ہو گیا چالیس چھوٹا نکالنا ہے جو بارہ سے پہنٹا ہے بھاگ یہ ہے تو بارہ کے لیے آپ کہیں گے جی تو چھے اور دو سے بھاگ ہو جاتا ہے تین اور چار سے بھاگ ہو جاتا ہے تو میں نے کنڈیشن آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ہماری پیچھلی ویڈیو دیکھیں گے بھاگتا ہے کہ نہیں ہم کی تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم کوئی بھی دو نمبر اس طریقے کے نہیں لیں گے جو ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کرتے ہوں یا کوئی ایسا نمبر ہو جو دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہو تو اس کو تو ہم لیں گے ہی نی چھے اور دو کو کیونکہ دو کے پاڑے میں چھے آتا ہے تو ہم لیں گے ہی پہ 3 اور 4 اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 3 اور 4 سے تو 4 کے لیے تو کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ لاز کا جو ڈیجٹ آپ پہ دو ڈیجٹ ہیں دو ڈیجٹ سے بننے والا نمبر اگر چار سے بھاگ ہو رہا ہے تو پورا نمبر چار سے بھاگ ہو جائے گا تو اسے باتیں ہیں تو چوبیس سے چوبیس چار سے بھاگ ہو جاتا ہے تو اس لئے پورا نمبر چار سے بھاگ ہو گیا آپ کیا کریں تین سے بھاگ کرنے کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ ان سب کو پلس کر لو تو سیون پلس ون پلس فائب پلس تری پلس ٹو پلس فور پلس ایکس ایکس آپ بہتا ہے سات آٹھ 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 پانت تیرہ تیرہ تین سولہ سولہ دو اٹھارہ چار بائیس اب آپ یہ دیکھ لیں بائیس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے نمبر کونسا ہے جو تین کے پہاڑے میں آتا ہے چوبیس تو بائیس میں چوبیس بائیس کو چوبیس بنانے کیتنا چاہیے دو تو ان دو مہن پاس کتنا ہو گیا ایکسی ویلی میں پاس کتنی ہو گیا دو چلی اب آپ اس کوشن یہ بھی ہے یدی نو انکی سنکھیات پاس کوئی لکھی ہوئے یہاں پر اور سنکھیات میں لکھی ہے تین سے بھاگ یہ ہے تو تین سے بھاگتے کے لئے کنڈیشن بتا دی آپ کو کیا ہوتا ہے تین سے بھاگتے کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس کے جتنے بھی انکھ ہیں سب کو پلس کر لو ون پلس ٹو پلس فور پلس فور پلس زیرو پلس سکس پلس سیون پلس ایٹ پلس ایکس ایکس تو آپ اس ہاں لگ ہے بالکل تو آپ اس کتنا بنے گا تین اور چھار سات سات چھار گیارہ گیارو چھے سترہ سترہ اور سات پلسنا ہوگا آپ چوبیس چوبیس اٹھ بتیس آپ یہ دیکھیں بتیس کے بعد ایسا کونسا نمبر ہے جو تین سے پوری پوری طرح بھاگ ہوتے ہیں تو بتیس کے بعد سب سے پہلے تیتیس ہے پھر چھتیس ہے پھر انتالیس ہے پھر آپ پاس بیالیس ہے تو ساید بات ہے ایکس کی ویلو کیا کیا ہو سکتی ہیں اگر میں دیکھوں اس آپ سے تو ایکس کی ویلو آپ کو ہی ہیں ون پلس چاہیے اگر آپ کو بیالی بیالا دس چاہیے تو ایکسی ویلو دس تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیشہ وہ ایک ہی انکھ ہوتا جب بھی آپ پاس ہوگا تو آپ پاس کتنا بنے گا سات اور چار گیار اور ایک بارہ ان تینوں کو جوڑ دو بتا آپ پاس آن سر آ جائے گا اس کا بارہ تو یہ ہے اس کا آپشن چلیے اب نیکس کوشن دیکھ لیتا میں پاس ایک ہے گیارہ سے بھاچ یہ تو گیارہ سے بھاچ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسے پہلے ہمیشہ ہی درستہ شروع کرنا ایک چھوڑ کے ایک ایکس میں ایک جڑے گا اور آٹھ جڑے گا تو آپ پاس کتنا ہو جائے گا نو پلس ایکس اس کو آپ نے مائنس کرنا ہے کس میں سے اس کو مائنس کریں گے ہم میں پاس اب یہ بچے ہوئے ہیں ایکس ایک اور آٹھ ہی ہو گئے تھا اب یہاں ساپس بچے گا نو اور دو تو گیارہ ہو گئے تو اب گیارہ میں سے آپ گھٹائیں گے گیارہ مائنس نو مائنس ایکس کتنا بچے گا اب ہاں دو مائنس ایکس تو ساید بات ہے یہاں تو میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بتا دیا کہ یا تو یہ زیروہ آنا چاہیے یا گیارہ کا پہاڑ آنا چاہیے تو گیارہ کا پہاڑ آنا تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ایکسی ویلو نیگٹیو تو ہوگی نہیں کیونکہ ڈیجٹ ہمارا کوئی بھی نیگٹیو نہیں ہوتا تو اس لئے اب زیادہ بعد ہے دو میں سے آپ دو گھٹائیں گے تب ہی زیرو بچے گا تو اس لئے ایکسی ویلو بھز کیس میں کیا ہوگی وہ ہوگی